بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد السل سعودی بھی دمام سیٹی سے امید کرتا ہوں میرے دوستوں بھائی آپ سب ٹھیک ہوں گے بڑھی آؤں گے ادھر ہی ہم ادھر آپ کو اکمنٹ شو کروا رہا ہوں جس کمنٹ میں ہمارے دوست نے ہم سے سوال کیا ہے فردی مسسے کا مطلب کیا ہے اگر سعودی کے پاس ایک عامل ہو تو ایک عامل کے کتنے پیسے آئیں گے وہ جانکاری آج اس ویڈیو کا اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر کوئی بھی انفرمیشن میرے دوست اور بھائی جاننا چاہتے تو آپ کو میٹمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو نیچے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور لائیو شیئر کر سکتے ہیں تو دوستور بھائیو فردی مسسے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سعودی جو کہ نیا مسسہ کھولتا ہے کمپنی کھولتا ہے چھوٹی سی بالکل جس میں ایک آدمی دو آدمی تین آدمی یا چار آدمی چار آدمی سے کم جس سعودی کے پاس آدمی ہوں گے اس کو کہا جاتا ہے فردی مسسہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اگر جس طریقہ ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ ایک آمل ہو اس کے اقامے کے کتنے پیسے آئیں گے تو اس کے بھائی جان میں کہہ سکتا ہوں سو ریال آ سکتا ہے اقامے کا اس کے بعد آپ کا کفیل آپ سے کتنے پیسے لیتا ہے وہ ہم نہیں کنفرم بتا سکتے اگر آپ سعودی ریبی میں آتے ہیں تو آپ ایک آمل ہے مصال کے طور پر وہاں سعودی کے پاس تو وہ آپ سے سو ریال لے گا باقی وہ آپ سے کتنے پیسے لے گا ہم نہیں یہ بتا سکتے وہ آپ جانے اور آپ کا سعودی جانے جو مطلب آپ کا کفیل ہوگا مزید میرا دوست بھائی کوئی بھی انفرمیشن جاننا چاہتے ہو فردی مسسہ کیا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں فردی مسسہ یہی ہے کہ آپ دو آدمی ہوا جائیں گے مسسہ مطلب ایک آدمی کھولتا ہے یا اپنے بھائی کو کسی کو بھولا لیتا ہے کسی سعودی کے پاس اس کو اوپن کرواتا ہے مسسہ تو وہاں پر کام کرتے ہیں سعودی کے پاس تاکہ دوسرا جو اقامہ ہوتا ہے ایک آزاد بھی زیوال اقامہ ہوتا ہے اس پر دس ہزار اقامی کی فیض ہوتی ہے جو کہ اس سے بہت ہی فائدہ ہے مطلب اس مسسہ میں فردی مسسہ کا یہ مطلب ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسا سننے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کمنٹ بھی کر رہے ہیں لوگ کہ یا فردی مسسہ سب بند ہونے والا ہے تو اللہ بہتر کرے گا ایک دروازہ بند ہوتا ہے دوسرا دروازہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتا ہے تو پریشان نہیں ہونا آپ کو ویزہ اگر فردی ویزہ مل جاتا ہے تو فردی ویزہ لے کر آئیں سفدی ریبیہ میں ضروری نہیں کہ آپ حکومت کو اتنے پیسے دیں اور یہاں پر یہ اپنے خرچ کریں کچھ سال بھائی تو یہاں پر ایسے ہیں پاکستانی میں نے دیکھے ہیں جو کہ اٹھارہ ہزار ریال اکامے کا دے رہے ہیں تو آپ کوشش کریں اگر آپ کو فردی ویزہ ملتا ہے اگر آپ کو جتنے پیسے بھی ملتا ہے جتنے میں مہنگا بھی مل جاتا ہے مشکل نہیں آپ نے اکامہ ہر سال لگوانا ہوتا ہے تو مطلب جب ویزے کے پیسے آپ بے کرتے ہیں تو صرف آپ کو ایک بار پیے کرنے پڑتے ہیں پہلے دنوں ایک آدمی کہتے تھے کہ مجھے بارہ ہزار ریال کا فردی مسیسے کا ویزہ مل رہا ہے تو میں ان کو بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو بارہ ہزار ریال کا بھی اکامہ ملتا ہے ویزہ تو آپ لے لیں کوئی مشکل نہیں آپ نے ویزے کے پیسے ایک بار پیے کرنے ہیں لیکن اکامہ تو آپ نے ہر سال بھی انہیں اکرانا ہے اس میں آپ کو بہت سارا بینیفیٹ آجے گا بھائی جان آپ کو بتاتا ہے چلو سعودی ریبیہ کے اندر اٹھاران ہزار ریال بھی ہمارے پاسیسے ہیں بھائی کم آ رہے ہیں ایک کامی کو پر لگا رہے ہیں بچانے بچانے کو تو بہت بہت مشکل ہے مطلب اپنے گھر بیجنے والی تو بہت مشکل بات ہے کیونکہ اٹھاران ہزار ریال دینہ ایک سال میں بہت بڑا مہنہ رکھ دی ہے بات اتنی جلدی کمائے نہیں جاتے یہ آپ کے پاؤں کے تلینہ جب سعودی ریبی میں آ جاتے ہیں کسی ٹھیک در کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاؤں کے تلینہ زمین پر نہیں لگ لیں دیتے ہیں ادھر جائیں ادھر آئیں ادھر جائیں ادھر آئیں بس آپ کو سارا دن یہی چکروں میں رہتے ہیں آپ کو دن میں کبھی اپنے گھر والوں کا خیال بھی نہیں آئے گا اتنا آپ سے کام لیا جائے گا اور شام کو چھوڑا جائے گا تو آپ بڑی مشکل سے اپنے گھر میں جائیں گے اپنا کھانا پکائیں گے کھائیں گے بس سو جائیں گے اگر ازاد بھی ریدے کے بارے کرتا چلوں اگر آنا ہے سوڑی ریبی کے اندر فردی بھی زیزہ لے فردی بھی زیزہ لے کے اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ کفیل کے ساتھ کام کریں یا آپ کمپنی میں کھانا کریں اس کے علاوہ اگر سوڑتے ہیں دوسرا آپشن تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں آنا چاہیے ازاد بھی زیزہ بارے میں باقی آپ آتے ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آپ کا اپنا پیسہ ہے آپ ازاد لگائیں مسلسہ میں لگائیں کمپنی میں لگائیں یہ آپ کے مردی ہمارا کام ہے آپ کو انفرمیشن دینا سہی ہم سب دیری بھی مکندر رہتے ہیں ہمارا جو تجربہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں اگر آپ ویڈیو اچھے لگئے تھی چینل کو سسکرائب کریں باقی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے اپر ویڈیو گنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک دیدی محمد اس کو اجادت اللہ حافظ اور ہمارے دوست نپاری بھائیں کیا نام ہے سن مصطفح مصطفح بھائیں چلیں ملیں گے اللہ حافظ